جماعت اسلام پاکستان کے امیر سراج الحق پر بلوچستان صوب میں خود کچھ حملے کے خلاف کار کنسرکوں پر نکل آئے اور اپنے قائد پر حملے کی شریعت اصفاد میں مضمت کرتے ہوئے اسے حکومت وقت کی نہ اہلی قرار دیتے ہوئے برسر اقتدار حکمرانوں کے خلاف ناربازے کی احتجاجی مظاہرے کی مظاہرے کی قیالت زلعی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد اسماعیل خان نے کی جبکہ اس موقع پر جماعت اسلامی کے زلعی رہنما مولانا حسداللہ حکانی چیف آف نصر خیل ملک نصر اللہ خان عبدالسواد خان زفر سیماب خان گنڈا پور علی خان چیئرمن کونسرر فیاض خان سمیہ دیتعداد میں کارکنوں رام شہریوں نے شرکت کی مظاہرین نے سراج لگ پر خود کچھ حملے کو حکومت کی ناکامی قرار دیتا کہا کہ موجودہ حکمران اندخابات سے عوام کی توجہ ہٹانے اور اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے ایسے بزلان اور مضموم حرکتوں پر اتر آئے ہیں تاہم نہ اہل و قمرانوں کو کسی صورت نپاک عزائی مقام یاب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق امن کے دائیں ہیں اور ملک میں اسلامی اور شرع نظام کے نفاظ کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں اور جو لوگ اسلامی نظام کے لڑتے ہیں انہیں ایسے بزلانہ حملوں سے نہیں ڈرہا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امن کے صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے حکومت اگر عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر آپ با عزت طریقے سے مستعفی ہو جائے کیونکہ پاکستان مزید دہشت گردی اور افرات افریق کا متحمل نہیں ہو سکتا مسائل نصوب واقعی کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے حکومت اور متعلقہ اداروں سے فوری تحقیقات اور واقعی میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کرنے کا بطالبہ کیا ہے ورنہ جماعت اسلامی ملک بھر میں ناختم ہونے والے احتجاجی تحریک چلائے گی